ہیلو فرینڈ نمسکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو آپ کا پھر سے ایک بار اپنے یوٹیوب چینل ویلکم لائف میں سواگت ہے تو آج ہم بات کریں گے راجستان آٹیو کے بارے میں جنہوں نے مجھ سے جو ہے پانچ ہزار روپے مانگے تھے تو وہ کس ٹائم کی بات ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بلکل سادان طریقے سے کیسے میں کہاں پر گیا تھا تو فیلال اب جو ہے یہ بہت زیادہ مادہ چل رہا ہے کہ راجستان آٹیو جو ہے بہت زیادہ پیسے اٹھتے ہیں ڈرائیوروں سے اور چاہے کاغج پورے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ان کو اگر کاغج پورے بھی ہوں گے جب بھی وہ آپ سے پانچ سو یا ہزار روپے تو ان کو لینے ہے یہ تو انہوں نے جو ہے نسچ سوچ کے رکھا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں پر گیا تھا اور میں نے ان کو جو ہے پیسے دیا یا نہیں دیا کیا کچھ گیا تو میں ایک بار گیا تھا چٹوڑ گڑ تو چٹوڑ گڑ یہاں سے آپ جاؤ گے جائپور جائپور سے کشنگڑ روڈ پہ سے جاننے کے بعد آپ چٹوڑ گڑ جاؤ گے تو قریب پانچ سو کلومیٹر وہ پڑتا ہے تو جیسے ہی جائپور پار ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لوگیں بلکل ایک فریس روڈ ملتا ہے آپ کو کوئی زیادہ بھیڑ بارڈ وارڈ ایریا نہیں ہے جائپور کے اندر بلکل ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی خالی زیادہ بھیڑ نہیں چلتے تو میرے آگے گاڑی والا جار تھا نہیں گاڑی وال نہیں جیسی بھی والا تو اس کو رکھوایا تو اس نے سیدھا کیا کیا کہ اس کو دو جار روپے دے دیئے میں نے سوچا بھئی یہ تو بہت بڑی سنکٹ ہو گیا انہیں دو جار روپے دے گئے اور وہ بھی ایک روکنے پر اس نے بولا تھا کہ پہ پانچ جار کا چلانے مناں گا یا پھر مجھے دو جار روپے دے وہ اس کو دو جار روپے دے کے چلا گیا تو پھر میرے گاڑی کو بھی اس نے رکھوایا رکھوا آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ پرمیٹ لیا اپنا میں پرمیٹ لے کر آیا پرمیٹ لانے کے بعد اس نے کہا کہ آرچی دکھا اور اپنا لائسنز دکھا تو اس ٹائم میرے پاس اور لائسنز نہیں تھا جو ہے پھوٹو کوپی میں رکھ رکھتی تھی لیکن جو گاڑی ٹینکر ہوتے ہیں ڈیجل گاڑی ڈیجل اور پیٹرول جس گاڑی کے اندر بھرتا ہے اس گاڑی کی نہ تو کہیں پہ نو انٹری ہوتی ہے نہ کہیں پہ کوئی بھی ادھکاری اس کو رکھوا سکتا ہے اگر رکھواتا بھی ہے تو آپ کا بھی یہ فرج بنتا ہے جو ڈیجل گاڑی ہوتی ہے وہ انڈر لوڈ ہوتی ہے کیونکہ کمپنی کا اندر اور سبھی کاغج اس کے پورے ہوتے ہیں جب تک اس کے کاغج کمپلیٹ نہیں ہوگا کمپنی اس گاڑی کو نہیں بڑھتی اندر اگر آپ کا فٹنس لائسنس اور بھی بہت سے کاغج ہوتے ہیں یہ سب کمپلیٹ ہوں گے تب ہی گاڑی آپ کی اندر جائے گی اور ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کا ٹریننگ کارڈ ٹریننگ کارڈ کی آپ کو ڈیجل گاڑی چلانے یا پھر اس کو بھرنے کھالی کرنے کا انہباؤ ہے وہ ٹریننگ کارڈ ہوتا ہے تو یہ سب کاغج کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو بھلا کہ بھائی اب کس بات کے چلان کے پیسے مانگا تو اس نے بھلا کہ پانچ سو روپے تو آپ کو دینا پڑیں گے دیکھیں ہمارا کوئی یہاں پہ ٹیکس بغیرے کچھ نہیں ہے جو ٹیکس ہے وہ کمپلی نے کار کے جب یہ ڈیجل ہم لے جا رہے ہیں وہ بھی چٹوڑ گڑ وہاں پہ ایک کریسر کمپلی تھی جو پولیا بن رہا ہے کسنگڑ سے لے کے چٹوڑ گڑ تک جو پولیا بن رہا ہے اس پر کام چل رہا تھا اور تب وہ ڈیجل مانگا تھا اب بھی وہاں پہ ڈیجل جاتا ہے کئی بار جاتا ہوں تو اس نے کہا کی مجھے کچھ نہیں پتا آپ کو پانچ سو روپے دینے ہوں گے تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں اگر آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں تو میں نے اس کو جو ہے پانچ سو روپے دے دیئے تو یہ سراسر جو ہے جاکتی کی جا رہا ہے ڈرائیوروں کے ساتھ کی دیکھیں آٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ویکل جا رہا ہے اگر اس میں کوئی گہر قانونی سامان جاتا ہے تو اس کو چیک کیجئے اور اس کے خلاف کاروائی کیجئے یہ نہیں کی کوئی الیگل کام بھی نہیں ہے اور صحیح کام ہے اور اس کو بھی آپ روک کے پریسان کر رہی ہے تو ایک گلت بات ہے تو ان کے خلاف جو ہے سرکار کو ایک سخت کاروائی کرنی چاہیے اور ایک سخت کانون نکالنا چاہیے جس سے ہمارے دیش کے اندر کچھ سے سمادان ہو سکے رائستان کے اندر یہ پروبلم چل رہی ہے رائستان میں جہپور پار کرنے کے بعد آٹیو آپ کو رکھواتے ہیں یا کوئی بھی رکھواتا ہو تو رائستان میں اتنا بڑا حال ہے کہ پیس سے ان کو چاہیے کاغت پورے ہو یا نہ ہو لیکن کچھ ایسے ویکل ہیں ڈیجل یا پھر کچھ اور بھی جو سرکار نے پرمیٹ دے رکھا ہے ڈیجل یا پھر کچھ اگر یہ نہیں ہوں گے تو بہت سی سمجھسہ ہیں دیش کے اندر ہو سکتی ہے تو آپ بھی اگر ڈرائیور ہیں تو کچھ آواز اٹھائیں اور نیچے کومنٹ ضرور کر دیں جس سے کچھ ہم صدار لاس کے اپنے دیش کے پرتی تو یہ بہت سی زیادہ ہے گھٹنائی ہمارے دیش کے اندر ہو رہی ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو کلی لائک ضرور کر دیں چینل کو سسکرائب کر کے گھانٹی کو ضرور دوائیں تو چلیے ایک نیسٹ ویڈیو نیسٹ اوپی کے ساتھ ضرور ملیں موسیقی